السلام علیکم آج میں ایسی ریسپی بنانے والی ہوں جو ہر گھر میں بنائی جاتی ہے اور سب کی بہت ہی فیوریٹ ریسپی ہے تو آج میں بہت ہی چٹپٹی ٹیسٹی پھلکی چنہ چارٹ اور ساتھ ہی میں ٹیسٹی اور بہت ہی امیزنگ تین طرح کی چٹنیاں بھی بناؤں گی وہ بھی بہت ہی ایزی طریقی سے یہ آج جب آپ یہ میرے سٹائل سے یہ چارٹ بنائیں گے یقین مانے آپ کی فیملی والے اس چارٹ کے دیوانے ہو جائیں گے تو چلیے بناتے ہی سوپر ہیلڈی سوپر ڈیلیشیز بہت ہی کم سمان سے بننی والے سٹریٹ سٹائل چنہ چارٹ تو آج کی یہ چٹپٹی ریسپی آپ کو پسند آئے تو لائک شیر ضرور کیجئے گا سب سے پہلے ہم بنائیں گے کھٹی چٹنی اس کے لیے سب سے پہلے ہم لیں گے املی یہ ہم نے لی ہے پچاس گرام املی آپ کامیشہ زیادہ بھی لے سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے پانی اب آپ کو چولے پر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہم اس طرح ہی آسان طریقے سے یہ چٹنی بنانے والے ہیں اور تقریباً دس میٹ کے لیے ہم اس کو بھگو کے رکھ دیں گے تاکہ املی اچھے طریقے سے پھول جائے اچھا جی اب ہم بنائیں گے ہری چٹنی اس کے لیے ہم لیں گے دو چمچ اناردانہ چار سے پانچ ہری مرچے ہری مرچے بہت زیادہ تیکھی والی نئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ہرہ دنیا ہرے دنیا کو ہم نے دو کر اچھے طریقے سے کٹنگ کا لیا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے پودینے کی پتے آدھا ٹی سپون ہم نمک ایڈ کریں گے آدھا ٹی سپون زیرا ون فور ٹی سپون ہم اس میں کالی مرچ کا پاودر ایڈ کریں گے اور آدھا کپ کے قریب ہم اس میں دیش آمل کریں گے اور اچھے طریقے سے ہم چٹنی کو گرین کریں گے یہ ہری بھری چٹنی جب چاٹ میں ڈالی جائے تو چاٹ کا ٹیسٹ اور بھی امیزنگ اور ٹیسٹی ہو جاتا ہے چٹنی کو ہم بہت ہی اچھے طریقے سے گرین کریں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی امیزنگ ہری چٹنی بھی ہماری تیار ہو گئی ہے اب ہم بنائیں گے کھٹی میٹھی امیزنگ چٹنی اس کے لئے ہم نے ایک چمچ چینی لی ہے اور ہارٹ سوس ہم لیں گے ایک چمچ اور دو چمچ کی قریب ہم لیں گے کیچپ چھٹکی پر ہم اس میں کالی مرچ کا پاورڈر ایڈ کریں گے اور چھٹکی بار ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں دو چمچ کی قریب امیلی کا پلپ ایڈ کریں گے اس سے ہو جائے گی ہماری کھٹی میٹھی چٹنی ریڈی اب اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے یہ آج میں جو چٹنیاں بنا رہی ہوں یہ بہت ہی آسان اور کم وقت میں بن کر تیار ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی امیزنگ سی کھٹی میٹھی چٹنی بھی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم نیکس چٹنی بنائیں گے یہ ہم بنائیں گے کھٹی چٹنی کھٹی چٹنی بنانے کے لیے ہم نے جو امیلی بگوکے رکھی تھی اس میں سے ہم نے یہ سارا پلپ نکال لیا ہے اب ہم اس میں باقی کی چیزیں بھی شامل کریں گے آدھا ٹی سپون ہم اس میں چارڈ مسالہ آدھا ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر اور دو چھٹکی کے قریب ہم اس میں کالا نمک ایڈ کریں گے اچھے طریقے سے ہم یہ ساری چیزیں مکس کریں گے یہ دیکھیں جی ہماری کھٹی اور ٹیسٹی چٹنی بھی ریڈی ہو چکی ہے یہ ہم نے تین طرح کی چٹنیاں بنا کر ریڈی کر لیے ہیں اب ہم چاٹ کی طرف چلیں گے یہ ہم نے دو کپ چنے لیے تھے جو ہم نے رات بار بگوکے رکھ دیے تھے اور صبح ہم نے بوائل کر لیے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چنے ہم نے بہت اچھے طریقے سے بوائل کی ہیں اب ہم لیں گے دو عدد آلو جو ہم نے بوائل کر کے تھنڈے کر کے اس طرح کٹنگ کر لیے ہیں اب ہم لیں گے ہوم میٹ پھلکیاں یہ میرے چینل پر اس کی ریسپی موجود ہیں پھلکیوں کو بھی ہم نے تقریباً دس میٹ پہلے بگوکے رکھ دیا تھا اب ہم لیں گے پیاس پیاس کے بغیر تو چارٹ کا ٹیسٹ ہی نہیں آتا ہم نے دو عدد پیاس لیے تھے جو ہم نے اس طرح باریک پتلے والے سلائس میں کٹ کر لیے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک عدد ٹوماٹر ڈیٹھ چمچ ہم اس میں چارٹ مسالہ ایڈ کریں گے آدھا چمچ نمک یہ ہم نے کالا والا نمک لیا ہے آپ اس میں سفید نمک بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اب ہم چٹنیاں وغیرہ کوئی شامل نہیں کریں گے پہلے ہم نے جو چارٹ مسالہ ڈالا ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے یہ ساری چیزوں کو مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے تین طرح کی امیزنگ چٹنیاں جس سے چارٹ کا ٹیسٹ اور بھی امیزنگ ہو جائے گا پہلے ہم ڈالیں گے ہری چٹنی یہ ہم لیں گے تین چمچ کے قریب اب ہم اس میں ڈالیں گے کھٹی مٹھی چٹنی یہ ہم تقریباً ڈالیں گے دو چمچ اچھا جی اب ہم یہاں لیں گے کھٹی چٹنی جو ہم نے املی سے بنائی تھی یہ ہم تقریباً ڈالیں گے پاس سے سات چمچ اب ہم چٹنیاں ڈال کر بہت اچھی طریقے سے مکس کریں گے چٹنیاں وغیرہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں جس طرح کہ آپ کو ٹیسٹ پسند ہو اگر آپ مزید چٹ پٹا کھانا چاہیں تو آپ زیادہ چٹنیاں بھی شامل کر سکتے ہیں یہ آج جب آپ یہ میرے سٹائل سے یہ چارٹ بنائیں گے یقین مانے آپ کی فیملی والے اس چارٹ کے دیوانے ہو جائیں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے دی دی کو ہم اچھتی کیسے پھیڑ کر ڈالیں گے اگر آپ یہاں دی نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں آپ اس چلا چارٹ کو ایسی بھی کھا سکتے ہیں بغیر دی کے کچھ لوگ دی والا چارٹ پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ دی ڈالنا پسند نہیں کرتے جس طرح آپ کو پسند ہو آپ اس طرح سے یہ چارٹ انجوائے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں چارٹ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم سرف کریں گے لیجیے جی بہت ہی چٹ پٹا ٹیسٹی امیزنگ پھلکی چلا چارٹ ہمارا تیار ہو چکا ہے سرف کرنے کے لئے اس کے ساتھ ہی ہم نے تین طرح کی امیزنگ سی چٹنیاں بھی بنائی ہیں آپ بھی یہ چلنہ چارٹ مہمانوں کے لئے بنائیں اپنی فیملی کے لئے ضرور بنائیں سب کھا کر انجوائے کریں گے اگر یہ میری ریسپی آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ساتھ دیئے کے بیل ایکڈ کو پریس کر کے آل پر ضرور سلیکٹ کیجئے تاکہ میں اسی طرح اچھی اور یونیک ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی رہوں ایک اور مزیدار نئے ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گے تک تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ